بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارویں اور بارویں جو اس کی نماز ہوتی ہے کہتے ہیں کہ گیارویں کی نماز کیا ہے کتنی رکعت ہے کب پڑھیں گے اس کا وقت کیا ہے ایسی طرح بارویں یعنی ربیع الاخر کی گیارویں تاریخ میں بارویں تاریخ میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعت نماز پڑھیں گے کب پڑھیں گے اس کا وقت کیا ہے یہاں میں آپ کو ساف ساف بتا دوں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 2697 پہ مسلم شریف میں 1798 کھول کر دیکھئے اس کے علاوہ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 27 پہ بھی حدیث موجود ہے جس کے خلاصہ یہ ہے جو کام شریعت میں جو ہے ثابت نہیں ہے اس کام کو اگر آپ شریعت سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ بدعت ہوگا اور بدعت آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی بدعت گمرائی ہے گمرائی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اب مسئلہ سمجھئے یہ جو گیاروی باروی کا جو وجود میں آنا ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے گیاروی باروی کو اور ان کی وفات چھٹی ہجری میں ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے زمانے کے چھ سو سال کے بعد تو اب بات سمجھئے گا کیونکہ اس کی نسبت گیاروی باروی کی چھ سو سال کے بعد ہے اللہ کے رسول کا زمانہ چھ سو سال پہلے تھا اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا گیاروی باروی کا لہٰذا اسی سے یہ سمجھ لیجئے یہ کوئی نماز نہیں ہے گیاروی باروی کی کیونکہ نماز جو ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہوگی صحابہ کے زمانے میں نماز پائی جائے گی تب شریعت کا حکم بنے گا جب اس زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا لہٰذا اگر کوئی آج یہ سمجھ کر گیاروی باروی میں نماز پڑھے گا کسی بھی وقت پڑھے گا کتنے بھی رکعت پڑھے اگر یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے گیاروی باروی کی نماز پڑھنا سنت ہے گیاروی باروی کی نماز پڑھنا شریعت کا حکم ہے گیاروی باروی کی نماز ثابت ہے یہ سمجھ کر اگر پڑھ رہا ہے پھر اس کے لیے حرام ہے یہ نماز پڑھنا حرام ہے کیوں اس لئے کہ شریعت میں نہیں ہے شریعت میں داخل کر رہا ہے شریعت میں جب داخل کرے گا تو بیدہت ہے یہ کیونکہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں نفل نماز جب چاہے گا تب پڑھے گیاروی میں پڑھے باروی میں پڑھے یا دسوی میں پڑھے یا پندروی میں پڑھے جب چاہے گا جو اوقات ممنوع ہیں ان کے علاوہ جس وقت چاہے گا نفل نماز پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لہٰذا یہ سمجھ کر کہ گیاروی باروی کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ دور کر دیجئے یہ غلط سوچ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یارب العالمین سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی